اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاکو امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیرہ سے ہوں گے اچھا میں آپ کو اس کی طریقے بتا دوں گا یہ بہت ہی آسان طریق ہے بہت سے کسٹمر کا یہ کمپلین آتا ہے کہ میرے مشین جو انہیں داگہ توڑ رہی ہے داگہ توڑنے کا ایک یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ چھڑا سوئی لگا لیتے ہو یا پھر سوئی غلط لگا لیتے ہو تو یہ کسی بھی جگہ پہ لگ سکتا ہے یا یہاں پہ لگ جائے یا یہاں پہ لگ جائے یا پھر یہاں پہ لگ جائے اور یہاں پہ لگ جائے یا پیچھے طرف سے یہ اس میں داگ بن جائے کیونکہ یہ جب اس کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ داگہ اس کے ساتھ ٹھکر جاتی تو پھر وہ داگہ بار بار توڑ جاتا ہے تو یہ ہر مشین کا اس طرح چورس پلیٹ ہوتا ہے نا جس طرح اس مشین کا ہو گیا میسیل کے طور پر اس طرح ہر مشین کا ایک چورس پلیٹ ہوتا ہے اس پلیٹ کو نکالو کسی کا یہاں پہ ایک پیچ ہوتا ہے کسی کا یہاں پہ ایک بھی پیچ ہوتا ہے مطلب کسی کے ایک پیچ ہوتا ہے کسی کے دو پیچ ہوتا ہے تو اس کو یہ جو داغ اس کا کبھی کبھی آپ دیکھو یہ وجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ داغٹ توڑنے کا وجہ یہ داغ کیسے ختم ہو جائے گا نا اور یہ کیسے ختم ہو جائے گا دونوں کا یہ کیسے آسان طریقہ ہے یہ دیکھو اب میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو یہ سے پیچھ کر شوٹھاؤ اس طرح کا جس کا مو اتنا بڑا سا ہو اتنا بڑا سا ہو اور اس کو جب اگر یہاں پہ داغ لگا ہوئے نا یہاں پہ تو آپ اس کو ایسے پکلو زور سے ایسے ایسے کرو ایسے ایسے کرو ٹھیک ہے زور سے زور سے ایسے ایسے کرو یہاں پہ اگر کوئی داغ وغیرہ تھا یا یہاں پہ کوئی سکرچیس وغیرہ تھے نا تو یہ بالکل ساپ ہو جائے گا یہ سب ایک جیسے لیول میں آئے گا اگر پھر داغہ اس کے سیر پہ بھی پکڑ جائے گے بیچے ہو جائے تو یہ کوئی داغہ وغیرہ نہیں توڑ دے گا یہاں سے بھی اس کو ایسے ساپ کرو ایسے زور سے تین چار لفتائی سے کرو تو یہ داغہ آپ کے نظر میں بالکل ختم ہو جائے گا پھر وہی پتری لگاؤ مشین بھی مشین بھو دی بیترینگ کرے گا میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بھولے مند چاہے بہن ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو نا تو آپ کی دعائی میرے ساتھ ہے اور تاکہ پھر میری ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے چینل کو لازمی سبسکرائب کرو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہی مسئلہ ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو کے لئے اپنا خیر لکھنا اللہ حبیث